بالی وڈ کے مشہور حضاکار سلمان خان دبائی میں اپنے کچھ پرانے پاکستانی دوستوں سے ملے اور اس کے ملنے کے بعد انہوں نے کچھ باتوں کا اظہار کیا اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بات بتانے لگے ہیں کہ سلمان خان نے اپنے دوستوں سے ملنے کے بعد کیا باتیں کی یاد رہے کہ سلمان خان کسی کام کے سلسل میں دبائی گئے ہوئے تھے جب وہ دبائی میں اپنے کچھ پرانے دوستوں سے ملے جو کہ تقریباً دو ہزار سیاہ دو ہزار ایک میں ان سے لاسٹ ٹائم ملے تھے ملنے کے بعد سلمان خان بہت زیادہ آبدیدہ ہو گئے کیونکہ وہ بھوو تھے ایک گلوز دوست تھے اور اس وقت سلمان خان کا کیریئر اروچ پیتا اور وہ جبانے کا وقت تھا اس وقت کے دوست ان کے بہترین دوست تھے ان کے ساتھ انہوں نے بہترین وقت گزارا تھا سلمان خان نے ان کا نام بتانے سے انکار کیا ہے البتہ یہ بتایا ہے کہ ان سے ملاقات کے بعد بہت زیادہ خوشی ہوئی ان دوستوں نے سلمان خان کو انوائٹ کیا کہ وہ پاکستان بھی آئیں اور پاکستان کو بھی ویزٹ کریں یاد رہے کہ سلمان خان کی فین فالونگ بھارت کے ساتھ پاکستان میں بہت زیادہ ہے اور یہ وہ سپرسٹار ہیں جسے تقریباً سبھی لوگ جانتے ہیں سپیشلی پاکستان میں ان کے بہت زیادہ مدہ ہے اور تقریباً ہر شخص ان کا نام جانتا ہے ان کی آنے والی مووی پاکستان میں لازمی دیکھی جاتی ہیں سلمان خان شارو خان اور آمر خان ایسے سپرسٹار ہیں جن کی مووی پاکستان میں کبھی میس نہیں کی جاتی جیسے ہی مووی آئے تو لازمی دیکھی جاتی ہے رائے نے بتایا ہے کہ سلمان خان اس کے بعد ملنے کے بعد عبدیدہ ہو گئی عبدیدہ ہونے کے بعد انہوں نے یہ بات بھی کی کہ انہیں پاکستان کے ڈرامے بہت زیادہ پسند ہیں اور ڈرامر پسند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی سٹوری بہت زیادہ ریالیسٹک ہوتی ہے اور اس پر بہت زیادہ ورک کیا جاتا ہے سلمان خان نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے ایکسپیرینس سے پاکستان مورن انڈسٹری کے بھی ہیلپ کریں گے اور دوبارہ اسے گروہ کروائیں گے جیسے کہ سن انیس سو چوہتر پیچھتر اور اسی میں ہوا کرتی تھی یاد رہے کہ چانسز یہ بھی دکھائے جا رہے ہیں کہ سلمان خان خلیل و رحمان کمر کے کسی ڈرامر میں ایک چھوٹا سا رول پلے کریں گے یعنی کہ بس تھوڑے سے نظر آئیں گے اور اس کے بعد غائب ہو جائیں گے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ انفرمیشن ملتی رہے شکریہ